جی تو اسلام علیکم گائیڈز کیسے ہیں سب امیر کرتا ہوں گے تو ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل انیلسل کنسپچول تو امیر کرتا ہوں سب فٹ فارٹ ہوں گے بہت اچھے سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں جو کہ دو جنوری کو بنائی تھی تو میں نے اس میں بھی سیل کا بتایا تھا تو جو میں نے ویکلی فورکاسٹ کیا تھا مارکیٹ جو اپن ہوئی تھی ویک سے تو میں نے اس میں بھی سیل کا ہی بتایا تھا چیک چیک کہ میں نے سیل کا بتایا تھا کہ جو لوگ وہ مارکیٹ سیل گرے گی سیل گرے گی لیکن امیر ہے کہ جن لوگوں نے میری ویڈیو کو فالو کیا اور سیگرن کو فالو کیا تو اچھے خاصے پپس اٹھائی ہوں گے برافٹ کے تو آج کی ویڈیو میں ہم انگورڈ کا نیازش کریں گے کہ مارکیٹ کافی گیر کے اوپر آئی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کے نیکس چانسز کیاں ہیں آپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی تو سب سے پہلے میرے پاس گورڈ کا چارٹ اوپن ہے تو میں تھوڑی سیس کی برائٹ نیازش کرنا ہوں بھائی کی تو جیسے کہ میرے پاس گورڈ کا چارٹ اوپن ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیلی چارٹ کو اوپن کرتے ہیں ڈیلی ٹائی فریم ہے اس میں تھوڑا سا سپورٹ اور ڈیسٹنس کو ڈراؤ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ والی جو اس میں دو دوزار اوپر اس کی جو ریجسٹنس سے دوزار تریپن کی ہے اگر یہ اس کو بریک کرتی ہے تو مارکٹ اوپر ری ٹیسٹ کرنے کے لیے جا سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چھوڑ کے آتے ہیں ہم ٹائم فریم پہ اس پہ کیا سب سے پہلے یہ والا چارٹ ہے مارکٹ ادھر سے گئی ہے آپ یہاں سے ادھر سے تو جو اب مارکٹ کھڑی ہے اس ٹائم ادھر کھڑی ہوئی ہے ادھر یہ دوزار اڑ تالی کی رینج میں تو مارکٹ اگر اس کو بریک کرتی ہے تو یہ فردہ جا سکتی ہے ادھر دوزار سٹھ کے ارئے پہ ادھر جو اس نے کل بریک کیا تھا اس کو ری ٹیسٹ کرنے میں تو اگر مارکٹ دوزار ستاون اور ٹھاون کے درمیان جاتی ہے تو آپ ادھر سے سل لگا سکتے ہیں اور اس کا ایسا رکھ سکتے ہیں دوزار پین سٹھ کا کیونکہ مارکٹ نے یہ بریک اوٹ دیئے ہیں بریک اوٹ کرنے کے بعد اس کو ری ٹیسٹ کر سکتی ہے تو میں آپ کو دکھا لیتا ہوں جیسے بریک اوٹ ہوئے ہیں جیسے یہ تھا بریک اوٹ یہ یہ بریک اوٹ اس کے بعد ایک بریک اوٹ یہ رہا مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد فرڈر ڈاؤن آ سکتی ہے تو جیسے ہی مارکٹ نے یہ بریک کیا اس کو ری ٹیسٹ ری ٹیسٹ کرنے کے بعد دوزار کرتی سوئے تو اب ہم مارکٹ ڈاؤن ہی آ رہی ہے تو میرے خیال سے آپ ادھر سے سل کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیپ جو ایسا اوپر رکھ دیں دوزار ٹھاون پہ اگر مارکٹ فردر اوپر جاتی ہے تو آپ دوزار ٹھاون سے بھی سل کریں اور اس کا ایسا دوزار پین سر رکھتے ہیں تو ہم ٹھاون آور ٹائم فریم میں جلتے ہیں یہ تھوڑا بڑا شورت اس کو ختم کر دیتے ہیں تو جیسے کہ یہ میں نے بریک آٹ کا بتایا تھا کہ ہمارکٹ ادھر سے بریک آٹ ہوئی اور دوبارہ سے ری ٹیسٹ کیا اور دوبارہ سے پھر ڈاؤن آ رہی ہے یہ ادھر سے ادھر سے دوزار کتی تک آ سکتی ہے دوبارہ تو میرے خواب سے مارکٹ ابھی مارکٹ پہ بھی سیلرز بہت ہاں بھی ہیں تو اس لیے آپ سیل کی ٹریڈ میں جائیں بائے کی ٹریڈ میں نہ جائیں تو اگر ہم وہ اور چھوٹے ٹائم فریم میں آئیں تو اس میں دیکھتے ہیں اس کو ہم رموو کر دیتے ہیں اس کو بھی رموو کر دیتے ہیں اگر ہم کوئی ٹرینڈ لائن درا کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے ہی ٹرینڈ لائن درا کرتے ہیں اگر ہم نیتے سے بھی درا کرتے ہیں اس کو ادھر سے ہی درا کر لیں پھر یہ چیز مارکٹ میں یہ چیز نا پھر یہ چیز تو ادھر سے مارکٹ سیل ہوئی ہے تو اب فردر اس کا جو تاؤن آ رہی ہے تو آپ گول میں سیل کر ہی رہیں بائے کا نہ رہیں تو مارکٹ فردر دوزار کرتیس پہ آگیا اگر اس کو بریک آٹ کیا تو دوزار پندرہ دوزار سونہ پہ آ سکتی ہے تو میں نے اپنے ویکلی اور پریویس ویڈیو میں بھی اسی کا سیل کر بتایا ہوا ہے تو یہی یہ گولڈ کا فیلال سیل میں رہیں آپ تو تھوڑا سا جی پی پی یو ایس جی کا دیکھ لیتے ہیں کیا سنیر یہ چیز کا اس میں اس میں اگر فور آور ٹائم فریمیں چلتے ہیں تو کیا سسٹم ہے تو یہ ابھی اپنی ایک رجسن سے رجیکشن ہو رہی ہے میرے خیال سے یہ چیز یہاں سے یہ چیز جہاں سے رجیکشن ہو رہی ہے تو کم فرمیشن کر یہاں ٹائم فریم میں جا سکتے ہیں تو آپ ادھر بھی شیل میں آ سکتے ہیں اور ایسر اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس کا ٹی پی ڈاؤن کھا سکتے ہیں تو جی پی پی بھی سیل میں جائے گا اور گول تو جائے گا جائے گا تو بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو جن لوگیں میرا چینل سبکرائب نہیں کیا کاننی سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کا لائک کر دیں اور شیئر کر دیں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں